سب سے زیادہ نقصان بھی انہی دو پریواروں کو یا تین پریواروں کو ہوا ہے اور اس قدر غیر مریادہ بے غیرت طور سے میں کہوں گا بے غیرت طور سے تین سو ستر کا دروپیو کیا گیا کہ جب ترہتر چورہتر امینڈمنٹ پاس کیا کانگریس کی سرکارتی کے دن میں راجیو گاندی تھے یہاں پر گھٹھ پندر میں کانگریس تھی لیکن یہاں نہیں لاغو گیا کیونکہ اس کی راشی سیدھی پنچوں سر پنچوں اور ستھانی کائیوں کے پردینیدیوں کے پاس جانی تھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے منترالیوں میں ہی رہے مکہ منتری کے تجوری میں رہے تو تب ان کو تین سو ستر دکھ گیا یعنی عام جو اور یہ دہائی دیتے رہے یہی پارٹی پی ڈی پی کہتی سیلف رول نیشنل کانفرنس کے تھی ایٹارمی سیلف رول کا کیا عرض ہوا سیلف رول ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دھرتی سے جمع ہو جو گراس رول ڈیموکرسی ہے جو دھرتی سے نہ جمع ہو جنمہ وہ سیلف رول کیا سیلف رول مطلب سیلف کرو سیلف آف دی فیملی دوسرا کہتا ہے ایٹارمی جو نیشنل کانفرنس ہے مطلب خود مختیاری خود مختیار کیا آپ نے عام ناغرک کو تو اتنی بندشوں میں بان دیا لیکن ہاں آپ خود مختیار ہو گئے کہ آپ جس طرح سے اپنا راج چلائیں تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ یہ انہی کو سب سے زیادہ دکت ہے عام ناغرک کو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے سار آپ یہ کہہ رہے ہیں عام ناغرک کو فائدہ ہے اور عام ناغرک تین سو ستر کی بندش میں تھا لیکن کررا صاحب جو کانگریس کے یہاں پر وہ عدیقش ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعو کشمیر اس وقت ایک کھلی ہوئی جیل ہے جہاں سب لوگ ہیں لیکن ایک کھلی ہوئی جیل ہے اس کو آپ کیسے ریزمان کریں جو بات کہہ رہے ہیں اس کا کھنڈر میں انہی کی بات میں وہ آج اس ستی میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا وہ کہہ سکتے ہیں ان سے پوچھئے آج سے پندرہ سال پہلے کہہ سکتے تھے جب ان کی سرکار یہاں تھی ان کی سرکار کے اندر میں تھی ان کے ہی نیتا راہل گاندی من کرتا ہے لال چوک میں آئس کریم کھاتے ہیں شام کو من کرتا ہے حدود میں چلے جاتے ہیں جب ان کی سرکار تھی یہاں پر ان کی سرکار تھی وہاں پر تو یہ تو جیل خانے میں تب تھے یہ اپنے بنائے ہوئے جیل خانے میں یہ سرکشہ سرکشہ کوج میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ان کے گرہ منتری کہتے ہیں سوشید سندھے کے ڈر لگتا تو انہوں نے تو اس سمیں جیل خانے میں رہے بلکہ موڈی جی نے ان کو جیل خانے سے مکتی دلوائی ہے تو یہ بتائیے میں تین سو ستر آپ کے لئے ایشو ہے